اختلاف ہے تو ایک نسکیتی یوں دوسری نسکیتی یوں ان نصور کو سو ڈاؤٹ کیسے کیا جائے ماؤ شما تو نہیں کر سکتے ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ تو یہ کام نہیں کر سکتے اس کے لئے کچھ قابلیت ایبیلیٹی چاہیے جس کے اندر ہوا ایبیلیٹی ہے وہی یہ کام کرے گا ہم کیا کریں گے ہمیں جس سے عقیدت ہے اسے جائیں گے پھنچنے کہ ایک حدیث کہتی ہے حضور نے آمین زور سے کہیں دوسری حدیث کہتی ہے حضور نے آمین آہست قبل ایک حدیث کہتی ہے کہ نماز میں کہیں رفائدین نہیں اور تقبیر تحریمات پر جو رفائدین ہے وہ آؤٹ آبت نماز ہے تقبیر کہنے سے تقبیر تحریماتے بھی پہلے باردر پر ہے یا باردر سے بھی دور ہے نماز میں رفائدین کہیں نہیں ہیں اور دوسری حدیث ہے کہتی کہ تین جگہ یا چار جگہ رفائے دین ہے اب ان حدیثوں کو ماؤ شما کیسے سمجھیں گے ہم تو کمپوڈ ہو جائیں گے کہ یہ حدیث یوں کہتی ہے یہ حدیث یوں کہتی ہے یہ حدیث یوں کہتی ہے تو اب ہر ایک کو اپنی عقیدت کا جو اسمبلی پوائنٹ ہے اس کی عقیدت کا جو اسمبلی پوائنٹ ہے وہاں پہنچنا ہے ہم مثلا ہندوستان کے لوگ ہیں یہاں سب حندی ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کے پاس جائیں گے کہ حضرت یہ حدیث یوں کہتی ہے یہ حدیث یوں کہتی ہے ہم کیا کریں انہوں نے بتایا کہ دیکھو آہستہ سے آمین کہنا یہ اصل سنت ہے حضور کی کیونکہ آمین دعا ہے اور حضور نے جو زور سے آمین کہی تھی وہ صرف تین نمازوں میں کہی تھی اور یمن سے وائی ابن حجر ایک نو مسلم آئے تھے اور وہ نواب زادے تھے ان کو تعلیم دینے کے لیے تین نمازوں میں حضور نے آمین زور سے کہی باقی حضور کی فرمینن سنت جو ہے وہ آمین آہستہ کہنے لہذا آمین آہستہ کہنا افضل ہے ہم پوچھ کر آئے ہم نے عمل شروع کی اس کا اسمبلی پوائنٹ امام شاہ پہی ہے وہ وہاں پہنچا حضرت ایک حدیث یوں کہتی ہے حضرت نے اس کو سمجھایا کہ دیکھوئی آمین آہستہ کہی جا سکتی ہے لیکن حضور نے آمین زور سے کہی ہے اور حضور کا قول جیسے سنت ہے پھیل بھی سنت ہے لہذا حضور کا زور سے آمین کہنا یہ سنت ہے جاتے زور سے کہتے ہیں وہ وہاں سے پوچھ کر آئے وہ اس پر عمل کرے گا وہ یہاں سے پوچھ کر آئے وہ اس پر عمل کرے گا جس کے علاوہ راستہ کیا ہے جو بات ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں جو امام شاہ بھی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں ہم پہنکے کہ حضرت ایک حدیث رفعہ دین کے بارے میں یوں کہتی ہے دوسری حدیث یوں کہتی ہے امام ابو حنیفہ نے سمجھایا کہ دیکھ بھئی پہلے نماز میں فی کل خفض و رفعن رفعہ دین تھا جب بھی جھکو اٹھو جہاں جھکنا ہوا اٹھنا ہوا سب جگہ رفعہ دین تھا پھر آہیت آہیت تھا رفعہ دین گھٹا 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 ساری نماز میں سے رفعہ دین ختم اور تقبیر تحریمہ کیونکہ آؤٹ آب بورڈر ہے وہاں باقی رکھا گیا ہے باقی پوری نماز میں سے رفعہ دین ختم کر دیا ایک قبل گیم حضرت امام شاہ تھی علیہ الرحمہ کے پاس انہوں نے فرمایا کہ بھئی رفعہ دین پہلے نماز میں نہیں تھا صرف تقبیر تحریمہ میں رفعہ دین ہوتا تھا پھر رفعہ دین نماز میں بڑھایا گیا یہاں بڑھایا وہاں بڑھایا وہاں بڑھایا تو اب ظاہر ہے کہ جو حضرت دیوان شاہی سے پوچھ کر آیا انہوں نے حدیثوں کو جس طرح سے سورد آؤٹ کیا کہ رفعہ پہلے نماز میں نہیں تھا وہ تقبیر تحریمہ والی روایت جو اس دور کی ہے اور باقی روایتیں بات کے دور کی ہیں بات میں رفعہ دین بڑھا ہے اور جو وہاں سے پوچھ کر آئے گا اس پر عمل کرے اور جو ادھر پوچھ کر آئے گا وہ ادھر عمل کرے میرے بھائیوں میں تو مثال دے رہا ہوں کہ ایسے نصوص میں جب یہ خلاف ہو تو ہم عوام کریں گے کیا ہمیں لا محالہ بڑھوں سے پوچھنا ہے اور جس کو جس سے عقیدت ہے وہ بتائے گا اسی پر عمل کرنا اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو گزرے ہوئے بڑے گزرے ہیں ان سے پوچھو اور اگر ان سے نہیں پوچھتے تو آج دنیا میں جو لقائد نہ لقائد ہے اس سے پوچھو آج جو مولوی ہے اللہ جانے کچھ جانتا ہے یا نہیں ہے ان کے پاس جاؤ اور وہ جو کہے وہ مطلب اس پر عمل کرو تو یہی تو فالوئنگ ہوئی فالوئنگ کے علاوہ امت کے لئے چارہ کیا رہے ہیں دوسری مثال لوگ قرآن کی بعض آیتیں اور بعض حدیث ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہم کیا مطلب لیں ہمارے بس کا تو ترجیح دینا نہیں ہے جاؤ اپنے امام دیس سے اپنی حدث ہے بوجھو قرآن میں ہے اولامستم النساء اگر تم نے بیویوں کو چھویا امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ چھونے سے مراد ہے صحبت کے ایک اینڈ پر مرد عورت کو پکڑتا ہے عورت مرد کو پکڑتی ہے یہ پکڑنا مراد ہے چھونا مراد ہے کیونکہ لامستم باب مفالہ ہے اور باب مفالہ میں اشتراف ہے یہ ایک کا ہاتھ لگانا لامستم نہیں ہوتا ہے لامستم ہوتا ہے دو ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں تو وہ لامستم ہے دو ایک دوسرے کو ہاتھ کب لگائیں گے صحبت کے اینڈ پر یہ اسے پکڑے گا یہ اسے پکڑے گا اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے بیویوں سے صحبت کی اور وہ صحبت اینڈ تک پہنچ گئی انزال ہو گیا تو غسل واجب ہے آیت کا یہ مطلب ہے حضرت امام شاطری علیہ الرحمن نے مطلب بیان کیا کہ مرد اور عورت باوضو ہیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگ جائیں تو غسل ٹوپ جائے اب لامستم نیسا سے غسل ٹوٹے گی یا لامستم نیسا سے غسل ٹوٹے گا ایک امام یوں کہتا ہے ایک امام یوں کہتا ہے اور آیت میں سے دونوں مطلب نکل سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہمارے لئے سوائے اس کے کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں جس کو جس سے افریت ہے تو اسے پوچھو تو یہ دوسری قسم کے مسائل ہیں حدیث ہے حضرت بلال کو حکم دیا حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ ازان دو حریق ہیں اور تقدیر ایک احریق ہیں ایک احریقہ کیا مطلب امام ابو حنیفہ کے پاس گئے انہوں نے کہا ایک احریقہ مطلب یہ ہے کہ سمینر ورڈز جو ہیں سنٹینسز جو ہیں سمینر سنٹینسز ان کو ایک سانس میں کو اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ ایک ہی جیسے ہیں تو ایک سانس میں کو ازان میں دو سانس میں کو تقدیر میں ایک سانس میں کو دوسرے اماموں کے پاس انہوں نے کہا سمینر کلمہ ایک مرتبہ کو دو مرتبہ نہیں یعنی اتار سوکتی مراد ہے یا اتار کلمہ کی مراد ہے تین اماموں نے کہا اتار کلمہ کی مراد ہے اور تقبیر میں دس یا گیارہ کلمہ ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں ازان اور تقبیر سے میں ہیں بلکہ دو کلمہ اور تقبیر میں بڑھ جائیں گے اور تقبیر میں سترہ کلمہ ہیں اور ابو دعوت میں روایت ہے حضرت ابو محضورہ کہتے ہیں حضور نے مجھے انیس کلمیں تقویر سکھائی وہ ٹھیکر ہے انیس کلمیں تقویر سکھائی تو اب یوں تیرو ہیتار کا مطلب یہ ہیتارے سوٹی مراد لیتے ہیں یہ ہیتارے کلماتی مراد لیتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں اس کو جستیافتی جاتے ہیں اس سے جا کر پوچھو یہ دوسری قسم کے مسائل ہیں پہلے تو ہیں نصوص میں تعاروے ان کو کیسے سوٹ آؤٹ کیا جائے دوسرا حدیث اور آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے دوسرا کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو سمندر کی ظاہری سطح پر نہیں ہیں ایک لکڑی تیر رہی ہے سمندر پر ایک قدو تیر رہا ہے کوئی بھی بکڑ لے گا اوپر سے لیکن کچھ موٹی ہیں جو سمندر کی تہمیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ موٹی گھوتا لگا کر کون لائے گا غواث لائے گا تیراخ لائے گا ہر آدمی کے بستہ گھوتا لگانا نہیں لہذا غواث کی خدمات حاصل کرو آپ حضرات یہ جب کوئی مسئلہ تھا پہلن دارلتہ کو پوچھتے ہیں وہی دارلتہ والے غواث ہیں وہ قرآن و حدیث میں گھوتا لگا کر آپ کے مسئلے سوال کا جواب دیتے ہیں یہ مسائل استنباتی مسائل کہلاتے ہیں استنباتی مسائل جو گوھر و فکر کر کے وہ نصوص کی تہمیں اتر کر اس کی تہمیں سے موٹی چون کر کے لانے ہیں اسی کا ذکر وعادہ وَلَعَلْ لَهُمْ يَتَفَقْقْرُونَ اور تاکہ امت سوچے میرے بھائیو اگر امت کا سوچا ہوا اور امت جو نصوص کی گہرائی میں مطلب لائی ہے وہ حجت نہیں ہے تو پھر امت کو سوچنے کے کرنے کی ضرورت کیا ہے خامخہ ایک عمل پہلے عبد کرنے سے کیا فائدہ ہے معلوم ہے کہ امت نے جو سوچ کر غور و فکر کر کے کہنے سے جو موٹی نکالیں وہ موٹی ماننے پڑھیں گے بہرحال تیسری قسم کے مسائل یہ ہیں جو استنباتی مسائل ہیں موصوص میں تعارض ہے نفس فہمی کا اختلاف ہے مسائل مستنباتی ہیں بس صرف یہ تین قسم کے مسائل میں فالوئنگ ہے اور ان تین قسم کے مسائل میں فالوئنگ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں اور باقی ایٹی پرسن مسائل جو ہماری فقہ میں ہیں وہ قرآن و حدیث ہی کے لئے گئے ہیں میرے بھائیو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایٹی پرسن مسائل کی کتاب الگ لکھی جائے اور ٹوئنٹی پرسن کی کتاب الگ لکھی جائے یہ دعوام کے لئے بہت بشی تو یہ ایٹی اور یہ ٹوئنٹی سب نلا کرکے تعلیم علیہ السلام لکھی سب بھی کہا کہ بیجتی زیور لکھ دی سب کیا کہا کہ ہدایہ لکھ دی تو یہ سمجھنا کہ تعلیم الاسلام میں جتنے مسئلہیں ہیں سب امام ابو حنیبہ کے ہیں یہ سمجھنا غلط ہے بیجتی زیور میں جتنے مسئلہیں ہیں سب امام ابو حنیبہ کے ہیں یہ سمجھنا غلط ہے ہدایہ میں جتنے مسئلہیں ہیں سب امام ابو حنیبہ کے باتے رہے ہیں یہ غلط ہے ان میں ایٹی پرسن تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اور وہ ٹوینٹی پرسن جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اس کی یہ توٹے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے جو کچھ بتایا وہ سالیم الاسلام میں ہے وہ بیشتی زیور میں ہے وہ ہدایہ میں ہے اتنا ہی حصہ ہے اور میرے بھائیوں سنو تقلید یعنی فولوئنگ تقلید کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں سرف سکتی دین کے معاملے میں بھی نہیں اور دنیا کے معاملے میں بھی نہیں آج دنیا میں جتنے آہنگر ہیں وہ آہنگری کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں اپنے بڑوں سے سکھایا جو بڑوں نے ان کو سکھایا اس کے مطابق کرتے ہیں جتنے زرگر ہیں وہ زرگری کہاں سے کرتے ہیں ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا جتنے بڑھئی ہیں وہ پیشہ کہاں سے کرتے ہیں ان کے بڑوں نے سکھایا اس کے مطابق کرتے ہیں جتنے تیکنولوجیسٹ ہیں وہ اپنی تیکنولوجیہ کہاں سے لائے ہیں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہیں اپنے تجربات سے کچھ بڑھاتے ہیں جتنے سائنٹیسٹ ہیں وہ اپنی سائنسٹ کہاں سے لائے ہیں ان کے بڑوں نے سکھائی ہیں بچہ جب چلنے لگتا ہے تو باپ کی انگلی پکڑے بغیر نہیں چل سکتا ہر شخص کو دنیا کا کوئی بھی معاملہ اس نے پولوین کرنی ہے اس کے علاوہ زندگی کی گاڑی ایک ختم نہیں بڑھ سکتی تو میرے بھائیو دین کے وہ مسائل جن مسائل کو قرآن و حدیث کی گہرائی میں اتر کر نکالنا ہے قرآن و حدیث میں بظاہر ایک زمانے قرآن و حدیث میں تعارض نہیں ہو سکتا لیکن زمانے معلوم نہیں ہیں کہ یہ حدیث کونسے زمانے کی یہ حدیث کونسے زمانے کی ہے تو تعارض معلوم ہے اس تعارض کو کیسے ختم کیا ہے بات کے سمجھنے میں بہت سی باتوں کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو قرآن و حدیث کی بات کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں آپ کو فولوین کرنی ہے یا تو گزرے ہوئے گزرگوں کی فولوین کرو اگر ان کی نہیں کرو گے تو آج زندہ اللہ کے پچھے کی فولوین کرنی پڑھیں یہ لفظ میں سوچ کر بول رہا ہوں یا تو گزرے ہوئے جن کا ایمان پر خاتمہ اور جن کی علم کی استنادی حیثیت مسلم ہے ساری دنیا نے مان لیے یا تو ان کا فولو کرو نہیں تو آج جو دنیا میں زندہ ہے اللہ کا پتھا اللہ جانے بینس کا اندہ کچھ جانتا ہے یا نہیں جانتا یا تو اس کی فولوین کرو اور اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا مرنے سے پہلے مرتب ہو جائے گا گمرا ہو جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے یا تو اس کا فولو کرو یا اس کا فولو کرو کوئی یہ کہے کہ یہ غیر مقلدی یہ تو تقلید نہیں کرتے میرے بھائیوں وہ غیر مقلدین ہم ان کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو صلب ہی کہتے ہیں اس کا مطلب کہ اہل حدیث اور صلبیت ایک اسکول اپورٹ ہے ایک مقتب فکر ہے اس مقتب فکر کو پھولو کرتے ہیں اور ہم چار ایمان کے ماننے والے تو ایک دوسرے سے مسئلے پوچھتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں خنجلیوں کے ضرور پڑھتے ہیں شعفی فقہ میں مسئلے لیتے ہیں مالکی فقہ میں مسئلے لیتے ہیں میں جاتا ہوں ہیروپ و امریکہ میں سب ہی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں میں شعفی پوچھتا ہوں ابھی تو کون ہے کہ مالک کیوں تو ان کا مسئلہ بتاتا ہوں تو کون ہے کہ میں ہن بھی ہوں تو ان کا مسئلہ بتاتا ہوں سب مجھ سے پوچھتے ہیں انہوں کو بتاتا ہوں لطیفہ سنو مسجد نبی میں میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پوس میں ایک شامی بیٹھا تھا اور اس نے ایک حج کا مسئلہ پوچھا اور وہ ایسا مسئلہ تھا انہیں ایمانی اختلاف تھے تو میں نے اس سے کہا تتبیو من تو کس کا بولو کرتا تو غصے ہو گئے انا محمدی تو پھر میں نے ہنبی مسئلہ بتا دیا گا لے تو محمدی ہے تو کر عملی اور یہ جو ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اصلہ بھی کہتے ہیں یہ اپنے مکتبِ فکر کے دائرے میں ایسے بند ہیں کہ وہ کبھی کسی ہنب کی عالم سے شاپی عالم سے مالک کی عالم سے حدلی عالم سے مسئلہ پوچھ نہیں سکتے اور ان سے لے نہیں سکتے وہ اپنے خول میں بنے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں اور ان کو جو غیر مقلد کہا ہے وہ دوسروں نے کہا ہے اور یہ رونگ نام ہے یہ نام ان کا غلط دیا گیا ہے غیر مقلد تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا دنیا بھی معاملات میں غیر مقلد نہیں ہو سکتا ہے دین کے معاملات میں کیسے غیر مقلد ہو جائے اس لیے میرے بھائیو یہ تو ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں اب مختصر سنو ایک ہے تقلید اور ایک ہے تقلید شخصی اور ایک تیسرا مسئلہ ہے چار ہی کی تقلید کیوں یہ تین مسئلے پھٹا پھٹ سمجھو تقلید کیوں تقلید شخصی کیوں اور چار ہی کی تقلید کیوں تقلید اس لیے اور راستہ کیا ہے پرانو حدیث پر کمپلیٹی ایٹی پرسن عمل کرنے کا تراتتہ ہے ہر آدمی پران پر کری ایٹی پرسن مسائل تو سمجھ سکتا ہے لیکن وہی ٹونٹی پرسن مسائل ہیں ان میں دین پر عمل کرنے کا راستہ کیا ہے اور کوئی راستہ ہے کسی نے کسی کے بولو کرو یا تو گزرے ہو کرو یا کسی زندہ شخص کے کرو اور زندہ فتنے سے معفوض نہیں ہے اور جو پیچھلے مستند ہیں جن کی حیثیتیں اور کی مان لی گئی ہیں ان کی تقلید پولوئنگ بہتر ہے کس زندے کی تقلید کرنے یعنی حاصل یہ ہے کہ تقلید کا وجوب لعائی نہیں نہیں ہے ہر ہر شخص کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے مقلد کے لیے تقلید جائز ہی نہیں ہے مشتہید کے لیے مشتہید کے لیے تقلید جائز ہی نہیں ہے امام شافی امام ابو انیب آپ کی تقلید کر رہے جائز نہیں ہے معلوم ہے کہ تقلید بھی نفسے ہی ضروری نہیں اگر ضروری ہوتی تو ہر ایک کے لیے ضروری ہو تقلید لے غیری ہی ضرورت ہے جاہل کے لیے ضرورت ہے جاہل کا اردو لبض جاہل نہیں ہے دین کا لفظ جائل